افغانستان کے شمالی شہر کندوز اور صوبہ پروان میں ہونے والے حملوں کے دوران آٹھ افغان فوجی اہلکاروں سمیت تھارہ افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے افغان وزارت دفاع کے مطابق کندوز میں لڑائی کا آغاز اس وقت ہوا جب گزشتہ رات تقریباً ایک بجے طالبان کے جنگجوں نے شہر کے نواح میں متعدد سرکاری پوسٹ پر حملے کیے بیان میں کہا گیا ہے کہ فضائیہ کی مدد سے کئی گھنٹے کی لڑائی کے بعد اسمبلے کو ناکام بنا دیا گیا ہے مزر دفاع عصداللہ قالد نے میڈیا کو بتایا ہے کہ طالبان کو اس لڑائی میں بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے تاہم بدقسمتی سے ہمارے آٹھ فوجی اہلکار بھی علاق ہوئے ہیں افغان آرمی کے ترجمان حادی جمال نے کہا ہے کہ لڑائی کے دوران شرپسندوں نے ہماری ایک پوسٹ پر قبضہ کیا ہے جسے کچھ ہی دیر بعد سیکیورٹی فورسز نے واپس لے لیا ہے کندوس کے تریکٹر سہت احسان اللہ نے کہا ہے کہ شہر کو لرزہ دینے والی اس لڑائی میں تین شہری بھی علاق اور پچپن زخمی ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فضائی حملے میں قریبی زلہ چار درہ میں ایک لینک کو بھی جزوی نقصان پہنچا ہے تاہم وہاں سے کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے جسے جارم ترالحکومت قابل کے شمال میں واقع صوبے پروان کے گاؤں خلال زئی میں مسلح افراد نے مسجد پر حملہ کیا اور نماز ادا کرنے والے نمازیوں پر فائرنگ کر دی پولیز کے صبرہ حارون مباریز نے بتایا ہے کہ حملے میں سات افراد حلاق اور بارہ زخمی ہوئے ہیں جبکہ حملہ اور موقع سے فرار ہو گئے ہیں موسیقی